نعرہِ رسالت ہاتو کو پھلک فرمائیں نعرہِ رسالت اب ہاتو کو لہرانہ ہے آپ نے کہنا ہے مرحبا مرحبا آمدِ مصطفی مرحبا مرحبا جو آخری لین ہے وہ ساتھی میں آمدِ مصطفی مرحبا مرحبا آمدِ مصطفی مرحبا 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام سید الانبیاء والسلی اما بعد فاععوذ باللہ السمین علی من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نظیت سنتا اعتقاق باللہ تعالی معزز سامین ناظرین بہتی محترم علماء اکرام اور بہت ہی پیارے دین بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ میرے بارے میں یہ جو کہا گیا گئی ہمیشہ امامہ اکثر پہ ہے تو مجھے اس بات سے ایک بات یاد آئی امامہ شریف کا تاج میرے سر پر اس وقت سے ہے احمد اللہ جب میں سنِ بلوغ تک نہیں پہنچا تھا اور اس وقت امامہ باندھنا ایک آزمائش ہوا کرتی تھی لوگ بہت چھڑتے تھے اب تو یہ ماحول کی برکتیں ہیں ماشا دعوت اسلامی کی بہارے ہیں کہ واقعی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آگ کر یہ سنتیں اپنے ہی آتی ہیں بڑی سنت کو زندہ کیا تو اب تو بڑا ایزی ہے جس کو چاہئے امام باندھتا ہے الحمدللہ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے سن نیس سو بیاسی تریاسی کی بات ایٹی ٹو ایج دے گی تو اس وقت امام باندھنا اور گلیوں سے گزرنا لوگ مزار بناتے تھے الحمدللہ ہمارے لیے حسابت کی بات تھی تیری سنت پہ جلتا ہوں دو تانے لوگ دیتے ہیں حمدللہ اس تھی اقامت رہی اور میں آپ کو ترغیب دینے کے لیے کہتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے سے کچھے تو اس وقت امامہ کیسے شروع کیا ہم نے ایسا شروع کیا کہ جمعے جمعے باندھ لیتے تھے جمعے کی نماز کیلئے باندھ لیتے تھے پھر باندھ کر مسجد میں رہتے تھے نماز کی ٹپ میں گئے ٹویتاری امامہ پہ نے نماز پڑھی نماز ختم ہوئی امامہ رفضی اور اس میں لیتے باہر آئے تو اس طرح آہستہ آہستہ جشک ختم ہوئی پھر پین کے گلیوں میں آ رہے تو آپ بھی اثار کر سکتے ہیں ٹویتاری